دوستو ڈراما سیدھیل کیسا میرا نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہی ہیں کہ عدیل کی بہن جب عدیل کے پاس آتی ہے تو وہ اس کو انیلا کے بارے میں اولٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جاتی ہے تو عدیل کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے تم انیلا کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہو مجھے تو تمہاری سمجھ نہیں آ رہی جس پر عدیل کی بہن کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے آج کس کی کال آئی ہے مجھے جس ایک بندے نے فون کیا ہے اور مجھے انیلا کے بارے میں اس نے سب کچھ بتا دیا ہے جو کہ تمہیں بھی پتہ نہیں ہے اگر تم بھی سنو کے تو حیران ہو جاؤ گے عدیل کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں سننا ابھی میرا دماغ خراب مت کرو تم یہاں سے چلی جاؤ جس پر عدیل کی بہن کہتی ہے کہ اچھا اب انیلا کے اس گھر میں آنے کے بعد تو میری ویلیو ہی نہیں رہ گئی ٹھیک ہے میں آج ڈیڈ کو بتاتی ہوں سب کچھ تمہارے بارے میں عدیل کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم جا کے پچھے ایک ڈیڈ کو بتا دو انیلا ایسی بھی بلکل بھی نہیں ہے بلکہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے حالانکہ عدیل کی بہن کو تو سلیم نے ورگ لیا ہے اور اس کو جھوٹی باتوں میں بھیکا کر اس کو انیلا کے خلاف کھڑا کر دیا ہے تاکہ کیونکہ عدیل کی بہن بھی اسی گھر میں رہتی ہے تو وہ انیلا کو نا پسند کرنے لگے اور اس کو بہت ہی زیادہ پریشان کرے تو سلیم کا یہ پلان تو ناکام ہو جائے گا کیونکہ عدیل اس کو سنبھال لے گا اور وہ انیلا کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا ہے تو اس لیے بعد میں تو عدیل کو بھی پتہ چل جائے گا کہ سلیم کا اصل کیا چکر ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے